بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ملٹیڈیا پولیسیا ارجنٹینہ کی ایک پولیس ایک ایسا جرائم پیشہ پولیس افسروں کا گروپ تھا جو کہ بیونس آئرس دارالحکومت میں راج کرتا تھا بینک لوٹنا چوری اغواب رائے تاوان سیاسی لوگوں کے ناجائز کام کرنا یہ ان کا پیشہ تھا بزائر حکومت سے تنخواہ اور وردی انہیں ملی لیکن کام ایک جتھا بردار کی طرح سیاسی پارٹنیوں کے لوگ کرتے تھے طاقتوار تھے ان کے کورٹ بالکل اٹیلین مافیا کی طرح تھے ایک فرقے کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے ہر خاص پوزیشن پر ان کا ایک بندہ موجود تھا اور صدر مملکت تک ان سے ڈرتا تھا اس کو گھر جائے کے ڈراتے تھے جب صدر کرچے سیلیکشن جیت کر آیا تو اس نے سپریم کورٹ کے ججز کی پروپٹیاں ان کے کیس کھولے نیب جیسا ایک ادارہ بنایا جس کا کام تھا کرپشن کی روک تھام کرے وہ بیونس آئرس کو بالکل صاف کر دینا چاہتا تھا لیکن اس کے اپنی پارٹی میں بھی کچھ لوگ کرپٹ تھے اور اپوزیشن نے تو رشت کا ایک بازار گرم کر رہا تھا ناجائز قبضے مافیا اور منشیات فروشی ان کے ایک وزیر سے منشیات تک پکڑے گی بیونس آئرس کی تین کروڑ کی جو عبادی تھی وہ بہت سخت پریشان تھی پارٹی کا کنٹرول سینٹ میں زیادہ تھا صوبے کا جو سربراہ تھا وہ پولیس والے اس کو جواب تک نہیں دیتے تھے بیونس آئرس میں پھر تبدیلی آئی ماریا ایگونا ویڈال کی اس کی گورنر بنی انہوں نے سب سے پہلے ایک ڈاٹا بیز بنایا اور تمام کرپٹ پولیس افسران کی لسٹ بنائی وہ تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب بلوگ بنے ان سب کی اس نے چھٹی کی وہ کرپشن جدہ منشاعت میں جو بڑے جو جرائے میں ملوث تھے اب کرپ پولیس افسران کو روکنے کے لیے انہوں نے اس کے جواب میں پابلو بریسی نے سب سے پہلے جو چیف تھے انہوں نے استیفہ دیا کیونکہ ان کا لنک منشاعت فروشن سے ملتا تھا ان کی تقریب میں پولیس میں بغاوت شروع ہوگی افسران نے کام کرنا چھوڑ دیا چھٹی کی درخواستیں اور ستیفیں آنے لگے ابھی مارچ میں اس مارچ میں پولیس کے پانچ سے پچاس سے زیادہ لوگ لٹکائے گئے دوزار انیس میں چیف سانٹا فینے صوبے میں پانچ ساتھیوں سمیت گرفتار ہوئے اور ان پر بھی الزام کیا تھا منشاعت فروشوں کی مدد کرنا ارجنٹینہ کی حکومت ان کے احساسوں کی لسٹیں نکالی ان کے گھر بار ان کے خاندان ان کے دوستوں کے ایک آنٹ سب کچھ نکال کے باہر مارا کیونکہ یہ انہیں پتا تھا کہ مافیا ہے ان کے خلاف پوری جنگ لڑنی ہے ہیلو ٹریول ایک بہت بڑی سیاہوں کی ویب سائٹ مختلف ممالی کی پولیس کے بارے میں اطلاع دیتی ہے اس نے پاکستان کی پولیس کو دنیا کی کرپٹ پولیس کی لسٹ میں آٹھوے نمبر پر رکھا اور سندھ پولیس سوبوں میں اس وقت پہلے نمبر پر ہے کراچی پولیس کے خلاف دو ہزار انیس میں صرف سولہ ہزار سے زیادہ شکایات اور ساری کی ساری افسران پر زیادہ جو کہ اتنے کرٹ ہے کہ اپنا پولیس فنڈ تھا کہ انہوں نہیں چھوڑا اب ان چاند لوگوں کی وجہ سے جو کہ سیاسی پارٹیوں کے علاقار بنے پھرتے ہیں انہوں کے آرڈرز چیف منسٹر یا ایک پارٹی کے دفتر سے آتے ہیں اس کی وجہ سے پولیس کے اماندار اور جو فرسناس لوگیں ان کی کرکردگی شہاتے بھی چھپ جاتی ہیں پاکستانی پولیس کے خیبر پختونخواہ کے ساجد خان کو آپ کو یاد ہوگا بیسٹ ایشیا کے افسر کا ایوارڈ ملا تھا جو نیو یارک میں متحدہ نے ان کو دیا تھا وہ بھی پاکستان پولیس تھی سندھ پولیس کے بدنامے زمانہ کاموں کی وجہ سے اس وقت حالت دیا کہ بلاول زرداری کے مامو جو سابق اجازوں کے بھائی میر مرتضاء بھٹو کو ان کے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور آج تک نہیں پتا چل سکا یہ لوگ کون تھے بینظیر شہادت کیس کے گواہ خالد چینشاہوں ازیر بلوٹ جیسے لوگوں کی پشتپنائی کرنا ان کو نہ پکڑنا عزیز میمن جیسے صافی جنہوں نے بلاول مارس کی رپورٹنگ کی تھی ایان علی کیس کے تفتیشیہ انسپیکٹر کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا نکیب اللہ محسود کیس جس کی وجہ سے پوری کی پوری پی ٹی ایم بن گئی پوری ارگنیزیشن بن گئی وہ ان افسروں کی وجہ سے اور وہ ان کے بغل بچے زرداری صاحب کے اپنے الفاظ یہ میرے اپنے بچے ہیں قابل ذکر بدنامہ زمانہ لوگ جو انٹرنیشنل لیول پر ہائیلائٹ ہوئے لیکن ان سب واقعات کے باوجود سندھ پولیس کی صوبے میں امن و اعمال کی بحالی کے لئے قربانیاں بھی ہیں خاص طور پر کراچی میں انہوں نے امن بحال کرنے میں بڑی مدد بھی دی سندھ پولیس نے دہشت کر دی کہ واقعات میں اہم گرفتاریاں بھی کی چینی کونسل خانہ یا سٹاک ایکسچینڈ پر جو حملے میں دفاع ہے وہ کافی مدد قابل ذکر بعد ہے اس کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی آئی جی سندھ جو بھی مشتاق مہر صاحب ہیں سابق زرداری آصف علی زرداری صاحب کے خاص آدمی ہیں چھٹیوں کی درخواست دینے ملے ان تمام لوگوں کے نام دیکھیں وہ ماضی میں وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے صدر صاحب کے لئے کام کیا تو اس وقت اور گواہوں کو حراسہ کرنے کے معاملات میں ملوث تھے یہ سندھ حکومت کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں کراچی پولیس کے اس حالیہ واقعات میں اگر تھوڑی سی بھی سچائی ہے تو یہ ان کی ناہلی ہے کہ مزار ایک قائد جیسا واقعہ ہو جاتا اور اس کو یہ واقعہ ہی نہیں سمجھتے پھر آئی جی صاحب کے جو اقواہ کا معاملہ ہے وہ بھی بڑی جیب و غریب صورتحال ہے اگر اس واقعہ کو مانے جو زبیر عمر صاحب کی طرف سے چیف منسٹر کے نام پر بتایا گیا جس کا پریس کانفرنس میں مراد علی شاہزاز نے جواب ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے کسی کو پیچھے سے منع کیا مجھے بولنے دے آپ میں خود بات کروں پھر بلاول کا آرمی چیف کو فون کرنا بھی ایک مزاق ہے ایک طرف آپ جمہوریت جمہوریت کھیلتے ہیں دوسری طرح وزیراعظم کی بجائے آپ آرمی چیف سے رابطہ کرتے ہیں کون سے جمہوریت آپ بحال کرتے ہیں سیاسی عمل دخل کرپشن اختیارات تجاوز نجی جیلیں پڑیروں کے لئے کام کرنا سندھ کے ڈاکوں کی مخبریاں منشات فروشن لوگوں کی پشتپنائیاں جب تک یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوں گی حقیقی اصلاح نہیں ہو سکتی رینجرز ان کی مدد کر کے ان کو اس تک یہاں تک لائے ہیں لیکن میرا خیال میں سندھ پولیس کو بھی آرمی کے انڈر کر دینا چاہیے تاکہ ایک بہترین ڈسپلن ادارہ بنے آرمی چیف اور صدر وزیراعظم صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اصلاحات کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ جو شہدہ کی قربانیاں جو پولیس نے اچھے کام بھی کی ہیں وہ بھی نظر آنے چاہیے صرف یہ نہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے علاقار بن کر وہ لوگ دندناتے پھریں اور جو دل میں آئے کرنا چاہیں اس پر بھی ایک چھوٹا سا آخر میں ایک کلپ دیکھیں